اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسی پیز رمضان سپیشر میں بہت ہی ضبردست بہت ہی مزیدار پیزا مومز کی چکن مومز کی ریسی پی آپ کو دینے جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ضبردست کتنے پرفیکٹ اور کتنے چیزی ہمارے جو ہے مومز تیار ہوں ہیں تو آئے میں آپ کو دکھاتے ہوں میں نے اسے کیسے رہ رکھی ہے سب سے پہلو دیجئے ہم پیزا ڈو تیار کریں گے اس کے لیے پیزا ڈو بنانے کے لیے میں نے لیا جی اور پرپس فرار یعنی کہ میدہ چار کپ لی ہے میئرمنٹ کے ساتھ لی ہے میں نے دو سو پچاس کرام کی چار کپ میں نے یوز کی ہے اس کے حزاب تھی میں آپ کو ساری میئرمنٹ بتاؤں گی اور یہاں پہ ہو گیا جی تری اور اس کے بعد میں نے ڈالیا جی فور تو کل بلا کر فور کپ میں اس میں یوز کر رہی ہوں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون نمک میں نے اس میں شامل کی ہے اور ٹو ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی انسٹنٹ ایسٹ میں یہاں پیکٹ یوز کر رہی ہوں کسی بھی اچھر بینڈ کا پیس یوز کر سکتے ہیں لیکن ایسٹ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ پرانہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پرانہ ایسٹ یوز کریں گے تو وہ سہی طرح سے رائز نہیں ہوگا پیزا اور اگر آپ تھوڑا سا کم پرانہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کم از کم تھری ٹی سپون نمک میں نے شامل کیا تھا کوکنگ آئل اگر آپ آلیف آئل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملک پاونڈر ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے فل فیٹ ملک کی ایسٹ کی ہے اور پیزے کا ریزلٹ بہت ابردست آتا ہے تمام انگیڈنس کو میں نے ملا دیا اور جو کپ میں میرمنٹ کے لیے یوز کر رہی ہوں اسی میرمنٹ کے ساتھ ٹو کپس میں ڈال رہی ہوں پانی کے پانی جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گھنڈا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے تو آپ کی جو پیزا دو ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ بنے گی یہاں پہ جی میں اچھی طرح سے مکس کر رہی تھی تمام چیزوں کو اور اس کے بعد ہم اس کی ڈوز ہی تیار کر لیں گے اور اس کو نیٹ کریں گے کم سے کم دس سے بارہ منٹ ٹویلٹ ٹین ٹو ٹویلٹ مینٹ میں ہم اس کو نیٹ کریں گے پیزا جو ہے آپ کی جو پیزا دو ہے وہ بلکل سموت ہو جانی چاہیے ساتھ ساتھ جس برطر میں آپ اس کو نیٹ کر رہے ہیں اس کو بھی کلیئر کرتے جائیں یہ بھی بہت امپارٹن سٹیپ ہے اس کا ضرور دھیان رکھا کریں پانی بلکل پرفیکٹ میں نے ڈالا تھا بہت ہی بلکل پرفیکٹ جو ہے ہماری ڈو ریڈی ہوئی ہے اب میں اس کو کرنے لگی ہوں جی نیٹ تقریباً ون ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل لیا ہے دوبارہ سے ڈالا ہے اور اس کو میں نیٹ کرنے لگی ہوں آپ کی جو پرفیکٹ پیزا دو ہے اس کی پرفیکٹ ریڈی ہونے کی نشانی ہے جیسے جیسے آپ اس کو نیٹ کرتے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے آپ کی جو ڈو ہے اس میں سٹکی پن ختم ہوتا جائے گا اور بہت ہی سمودھ سی سوف سی ڈو جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو جائے گی میرے چینل پر اس سے پہلے بھی میں نے پیزا دو کی ریسپیز دی ہیں آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا لنگ دے دوں گی اور یہاں پہ جیسے مجھے دو کو نیٹ کرتے ہوئے تکیبن پانچھے میرے ٹو گئے تھے لیکن ابھی مجھے اس کو اور نیٹ کرنا ہے یہاں تک کہ اس میں جو سٹکی پانا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے سرفس کو چھوڑتا جا رہی ہے ہماری جو ڈو ہے اور ایک سمودھ سی جو ہے ڈو بن گئی ہے اور سٹکی پانچھ جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے تو بس اس طرح سے میں نے اس کو ریڈی کرنا تھا میں آپ کو پاس سب اس کو دکھا دیتی ہوں کتنی دبردست کتنی سوفٹ اور سمودھ سی ہماری پیزا جو ہے ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے میں نے پھر سے ایک ٹیبل سمودھ ڈالا تھا جی کوکنگ آئل اور بال میں اچھی طرح سے تمام کلیئر کر دیں آٹے کو اور اچھی طرح سے میں نے آئل ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا جی دو کو ریڈی ہونے کے لیے تقریباً 40 to 45 میرٹس لگے تھے اور دو جو ہے میری بڑی دبردست ریڈی ہو گئی تھی اگر آپ سردی میں بنا رہے ہیں تب تو آپ کو زردہ ٹائم لگے گا تقریباً ہون اینڈ ہاف آر بھی ہر لگ سکتا ہے لیکن کیونکہ موسم چینج ہو گئی ہے تھوڑی سی گرمی ہو گئی ہے تو میری جو پیزا ڈو تھی وہ بڑی جلدی ریڈی ہو گئی تھی میں نے آپ کو کوشش کی ہے بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ پیزا ڈو بنانے کی ریسپی دینے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ہے آپ بھی بلکل پرفیکٹ پیزا ڈو جو ہے آسانی سے ریڈی کر سکیں لیکن بعد پھر وہی آ جاتی ہے آپ بیکری کی جو ریسپیز ہوتی ہیں آپ نے جتنی زیادہ اس میں پریکٹس کی ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کے کام میں جو ہے وہ بھیدری آتی جاتی ہے صفائی آتی جاتی ہے یہاں پہ جی پیزا ڈو میری ریڈی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میں نے اب فلنگ تیار کرنے لگی ہوں جو ہمارے پیزا چکن بابز تھے تو میں نے اس کے لئے لی ہے بریسٹ کا پیس اور اس کو میں نے بائل کر لی ہے اور شریڈڈ کر لی ہے چکن کو یہاں پہ جی ایک بڑے سائز کی میں نے کیپسکم لی تھی بلکل چھوٹا چھوٹا سا میں نے اس کو چھوپ کر لیا آپ اپنی مرضی سے اور ریجیٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے لی ہے جی ون ٹی سپون بریڈ چھلی فلیکس اور بلیک پیپر لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ میں پارسلے یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اوریگانو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں شامل کر رہی ہوں جی بلیک پیپر میں لی رہی ہوں جی ون کپ میں نے بھرکے لیا تھا موزریلا چیز کا اور اس کو میں نے مکس کر دیا تھا یہ بہت ہی چیزی سے ہمارے جو ہے پیزا وامز تیار ہوں گے اور ٹو ٹی بل سپون تقیبا میں نے اس میں شامل کی ہے چیرڈر چیز یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس جو بھی چیز اویر بل ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تقیبا ہاف کپ میں نے لیا جی اس میں چیری ساوس ساری گارلک کیچپ چلی گارلک کیچپ میں نے یوز کی ہے جی اس میں اور یہ کافی سپائسی ہیں آپ اپنے وردی سے جو ہے کوئی اور کیچپ بھی دار سکتے ہیں مکس کر دیں تمام فلنگ کو اچھی طرح سے اور فلنگ جو ہے وہ ہماری ہو گئی ہے جی ریڈی تو بس اس کو سائٹ کر دیتے ہیں اور اب آ جاتے ہیں اپنی ڈو کی طرف ڈو ہماری جو ہے وہ پرفیکٹلی بلکل ریڈی ہو گئی ہے رائز ہو گئی ہے ایک پنچ سا دو تین پنچ اس میں ہم اس میں لگائیں گے تو پیزا جو ہے جو ڈو ہماری بلکل سائٹ ہو جائے گی اور ائر بغیرہ جو ہے وہ بلکل اس میں سے نکل جائے گی تو یہاں پہ بس ڈو ہماری بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی تھی تو اب میں اس کو ایک جیسا کر رہی ہوں دو ایکول پارٹ میں میں نے اس کو ڈیوائٹ کیا تھا تھوڑا سا میں ڈسٹ کر رہی ہوں جی یعنی کہ میدہ تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ آسانی سے بھیلی جا سکے کوئی سٹکی پر نہ ہو اس میں تو بس میں نے ٹو ایکول پارٹ میں کر دیا تھا ان کو اور پھر میں نے جو پیزا ڈو کی جو روٹی ہے وہ بیل لی تھی اور میں نے پیزا کی طرح بہت یعنی کہ میڈیم سی نہیں رکھی تھی باریک رکھی تھی کیونکہ ہم نے اس کی جو ہیں وہ بامز تیار کرنے ہیں تو بہت زیادہ موٹی ڈو جو ہے وہ اپنے نہیں رکھنی ہے اور جو سائنس اب رکھنے چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کوئی کیسا کیپ یا کٹر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے کیپ لی تھی اور بڑا اچھا سائنس جو ہے میرا ریڈی ہو گیا تھا یہاں پہ جی روٹی میری جو ہے پیزا ڈو بہت اچھے سی بھیلے جا چکی ہے اور میں نے بھی کٹر لے لیا تھا اور پھر اس کے حساب سے اس کو کٹ کیا تھا یہاں پہ جی ڈو ہماری بلکل جو مجھے سائنس چاہیے تھا اس کے حساب سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اور اب ہم کریں گے اس میں فیلنگ بلکل سینٹر میں رکھیں فیلنگ کو اور پھر ہم اس کو رول کرتے جائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے ہم کچھوڑی کے لیے ڈو کو رول کرتے جاتے ہیں اور اس کے یہ تیار کر کے اس کے بعد میں نے اس کو پانچھے منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ پیزا ڈو ہے تو یہ اور زیادہ رائز ہو جاتی ہے اور بڑا اچھا سا سائنس جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو میں نے تھوڑے دیر کے لیے ان کو رکھا تھا رائز ہونے کے لیے اور کافی رائز ہو گئی تھی یہ بس مجھے یہ سائنس رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے رائز بھی ہونے تو یہ تھوڑے سی بڑے بڑے سائنس ہو گیا بات تھا ایک دفعہ اور میں آپ کو دکھانا چاہا رہی تھی تاکہ اگر کوئی کنفیوجن ہے یا کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم نے کچھوڑی کی طریقے سے ہی اس کو فیلنگ ایٹ کی ہے اور پھر اس کو بلکل گول شیپ میں لے آئے ہیں جو کچھوڑی کی سٹائل سے جو بنا کر آپ ایسے پیڑے کو رکھتے ہیں اس کے اوپر جو فالتو آ جاتا ہے اس کو آٹے کو اس کو اپنے بیچ میں مرج کر دینا ہے نکالنا نہیں ہے یہ پیزا ڈو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل بھی یہ کچھی نہیں رہے گی آپ نے بلکل لو فلیم پہ اس کو بنانا ہے اور اندر سے یہ بلکل پیزا ڈو کی طرح یا کسی بھی بریڈ کی ڈو کی طرح جو ہے ریڈی ہوگی اوپر سے یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور اندر سے بہت سوفٹ ہوتے ہیں یہ پیزا چکن بومس جو ہے بس اس طرح سے میں اور بھی ریڈی کر لوں گی یہاں پہ جی میرے پیزا چکن بومس ریڈی ہو گئے تھے رائز بھی ہو چکے تھے میں نے پین لے لیا تھا اور گرم ہو گیا تھا آئل میں نے بلکل میڈیم لو فلیم پر اس کو بنایا ہے آپ نے ایک دم تیز آنچ پہ نہیں اس کو ڈالنا برنہ جو ہیں بلکل یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور باہر سے باہر سے آپ کو ایسے لگیں گے جیسے بہت کسپی ہیں یہ اگر آپ پرفیکٹلی اس کو بناتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ریڈی ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ رائز ہو گئے ہیں یہ اور اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزہدار سے ہماری جو ہے پیزا چکن بومس ریڈی ہوئے تھے تو بس میں سیڈی شاورٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مزہدار سے ہی رمضان سپیشل ریسیپی آپ کو پتند آئے گی اگلی سپیدہ کیلئے اللہ حافظ